ہیلو سٹیڈنٹس یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں ڈیفرنٹ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیٹا کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فار اگزامپل جس طرح کہ ہمارا کی بوڑھ ہے اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ ڈیفرنٹ کیز موجود ہوتے ہیں اور ان ہر کی پہ ہمارے پاس کوئی ڈیفرنٹ کریکٹر لکھا ہوتا ہے فار اگزامپل ہمارے پاس کپیٹل اے لکھا ہوا ہوگا یا ون لکھا ہوا ہوگا یا کوئی اور سپیشل کریکٹر فار اگزامپل ڈالر سائن لکھا ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ اور ہمارے پاس مختلف اقسام کے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اب جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے اس طرح کے ڈیٹا کو نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارے کمپیوٹر میں سمپل ہمارے پاس ونز اور زیروز ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس بائنری ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ بائنری بیٹس بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایک سنگل ون یا سنگل زیرو یا انہی کا ہمارے پاس کوئی کمبینیشن ہوگا فار اگزامپل 11001100 یہ ہمارے پاس ایک 8 بیٹ ہمارے پاس کمبینیشن آ گیا ہے اب ہمارا کمپیوٹر جو ہے یہ تو صرف ان بائنری بٹس کو سمجھتا ہے تو کیسے پھر ہم لوگ اپنے کی بورڈ کے تروں یا اور کسی ڈیوائس کے تروں ہم لوگ اپنے کمپیٹر کو اس ڈیٹا کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس use کیے جاتے ہیں special codes جو ہمارے پاس کمپیٹر کو اس چیز میں مدد کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیٹا کو سمجھ سکے اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ جو تمام ہمارے پاس ڈیٹا کی types ہیں یہ ہمارے پاس ان codes یعنی کے binary codes میں convert کر دیے جاتے ہیں اور پھر یہ codes یا یہ جو binary codes ہیں یہ ہمارا کمپیٹر جو ہے بہ آسانی اس کو سمجھ لیتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس binary یعنی کے اس form میں ہوتے ہیں ones اور zeros کی form میں تو اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بھی for example data کی type تھی ایک special ہمارے پاس یا کوئی character تھا for example a اس کو ہم نے سب سے پہلے convert کرنا ہے binary code میں computer کو سمجھانے کے لیے اور پھر جب یہ ہمارے پاس binary code اس کے اندر ہم لوگ convert کر لیں گے اس کو تو پھر یہ جو ہے ہمارا computer جو ہے اس کو بہ آسانی سمجھ سکے گا اب اسی طرح کے codes ہمارے پاس کافی زیادہ ہمارے پاس ان codes کی types ہوتی ہیں اور وہ for example ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ASCII codes ہوتے ہیں جن کو ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے بھی اور اس کے بعد ہمارے پاس بی سی ڈی اور ای بی سی ڈی آئی سی codes ہوتے ہیں اور ہمارے پاس یونی codes ہوتے ہیں یہ ان تمام تینوں codes کو ہم لوگ اپنی فیچر کی ویڈیوز میں یعنی آنے والی ویڈیوز میں سمجھیں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیسے ہم لوگ کسی بھی data کو binary codes میں convert کر سکتے ہیں ان ASCII codes کی مدد سے اور کیسے ہمارا computer ان codes کو سمجھ سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو آسکی codes آسکی پہ یہاں پر ہمارے پاس مراد ہے American Standard Code for Information Interchange یہاں پہ اے جو ہے ہمارے پاس American S for Standard C for Code and I ڈبل آئی یعنی کہ Information Interchange تو یہ ہمارے پاس abbreviation ہوتی ہے آسکی codes کی یہ ہمارے پاس special codes ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ جس کی مدد سے ہم لوگ data کو represent کرتے ہیں binary form میں یعنی کہ binary codes میں اس کو convert کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو coding scheme ہے یہ ہمارے پاس ایک 7 bit coding scheme ہے یعنی یہاں پر ہمارے پاس ہر جو data ہے وہ 7 bits کی مدد سے binary form میں represent ہوتا ہے یا convert ہو جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 7 bits ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ جو ہم نے 7 cross یا x's لگائے ہیں ان کی جگہ پہ ہمارے پاس ones اور zeros کا کوئی بھی combination ہمارے پاس آ سکتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس represent کرتا ہے کسی بھی ہمارے پاس special character یا کسی بھی ہمارے پاس data کی form کو اب ہمارے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس time یہ table موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ASCII table کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک character ہے for example small a اور اس کی ہمارے پاس ASCII میں value ہے 97 اب دراصل یہ جو ہمارے پاس value ہے یہ ہمارے پاس decimal value اب یہاں پر تو ہم نے لیکن اس کو binary میں convert کرنا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو character تھا for example a اس کو ہم لوگ پہلے decimal میں لکھ لیتے ہیں اور decimal میں لکھنے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم انسان اس کو بہ آسانی سمجھ سکیں کیونکہ ہم لوگ binary کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے لیکن decimal جس طرح یہ 97 decimal میں convert کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہماری آسانی کے لیے ہوتا ہے اصل میں ہمارا جو computer ہوتا ہے وہ اس data کو یعنی a کو convert کرتا ہے binary میں اور وہ جو binary code ہوتا ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے اس decimal 97 کے یعنی میں سمپل اس decimal کو اگر convert کر دوں binary میں تو وہ میرے پاس a کے equal آ جائے گا اور اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس table میں ہمارے پاس اور دیگر characters موجود ہیں جن کو ہم نے represent کیا ہوا ہے decimal numbers میں جو ہمارے computer میں جا کے convert ہو جاتے ہیں binary code کی form میں اور ہمارا computer پھر ان characters کو سمجھ پاتا ہے ones اور zeros کی form میں یہاں پر آپ لوگ ایک code table دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے different decimal numbers کی مدد سے different characters کو یعنی different چیزوں کو represent کیا ہوا ہے for example ہمارے keyboard پہ ایک key موجود ہوتی ہے space کے لیے تو جب بھی ہم وہ key دباتے ہیں تو یہ ہمارے پاس equal ہوتی ہے decimal 32 کے جس کو ہمارا computer جو ہے binary میں convert کر کے سمجھ لیتا ہے یعنی اگر میں 32 کو binary میں convert کر دوں تو وہ میرے پاس ہمارے computer کو as a space سمجھ آئے گی اسی طرح ہمارے پاس exclamation mark ہوتا ہے جس کو ہم لوگ represent کرتے ہیں decimal 33 سے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ تمام symbols ہوتے ہیں اور ہمارا جو 7 bit یعنی کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہماری جو یہ askی code ہے یہ ہمارے پاس 7 bit ہوتی ہے تو اس کے جو ہمارے پاس آخری جو ہمارے پاس character represent ہوتا ہے وہ ہوتا ہے decimal 127 کے ساتھ جو کہ ہمارے keyboard کی delete key کے لیے use کیا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے keyboard پر ایک delete کی کی موجود ہوتی ہے جو ہم نے جو بھی for example لکھا اس کو erase کرنے کے لیے use ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس represent ہوتی ہے decimal 127 سے اب یہاں پر ایک بات ہم نے جو سمجھنی ہے یہ 7 bits کا یہ مطلب ہے کہ اس میں 2 raise to power 7 یعنی 128 different characters کو جو ہے ہم لوگ represent کر سکتے ہیں یعنی ہماری یہ جو askی code ہے اس میں ہمارے پاس اس طرح کہ یعنی یہ جو ہم نے different symbols دیکھے یا ہم نے ABC دیکھی تھی اوپر والے table میں ہم نے 123 دیکھا یہ ہمارے پاس تمام جو ہیں اس طرح کہ 128 مختلف characters کو ہم لوگ represent کر سکتے ہیں 7 bit askی code کو use کر کے اور یہ ہمارے پاس اگر decimal میں بات کریں تو پہلا جو ہمارے پاس character represent ہوتا ہے وہ decimal 0 سے ہوگا اور یہ اب تو جائے گا 127 سے یعنی 0 سے 127 ہمارے پاس total بن جائیں گے 128 تو یہ 127 جو ہے یہ ہمارے پاس وہ آخری character ہے جو ہمارے پاس 7 bit askی code represent کرتا ہے اور یہ تمام characters کو ہم لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی ایک website ہمارے پاس ہے online ہمارے پاس کافی ہی famous website aski-code dot com تو آئیے اس website کو وزٹ کرتے ہیں اور تمام کے تمام تر aski code کو سمجھتے ہیں اس time آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ موجود ہیں اپنے google website open ہو جائے گی جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس complete aski code آپ کو دکھائے گا پہلی value سے آخری value تک یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اگر ہم اس کی پہلی value دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 0 سے start ہو رہی ہے جو ہمارے پاس ایک special character null کو represent کرنے کے لیے use ہوتی ہے اور اور یہ اس کی ہمارے پاس binary form بھی given ہے جو ہمارا computer سمجھتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ actual جو binary forms ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر table میں دی گئی ہیں اور ہمارا computer انہی کو سمجھتا ہے ہم نے جو دیکھیں دی وہ decimal forms تھی for example یہاں پہ جس 32 ہے یہ numeric data دیکھ سکتے ہیں 0 ہمارے پاس represent ہوتا ہے binary کی اس form سے 1 ہمارے پاس اس code سے represent ہوتا ہے اور یہ تمام different characters کے لیے ہمارے پاس for example at the rate کے لیے یہ ہمارے پاس code use ہوتا ہے different codes موجود ہیں اور یہ codes ہمارے پاس جاتے ہیں کہاں coding scheme ASCII کے اندر بھی موجود ہے یعنی پہلے جو ہمارے پاس 2 raised to power 7 یعنی 128 characters ہم represent کر رہے تھے 7 bit scheme سے اب ہمارے پاس 8 bits ہو گئی ہیں تو یہ ہمارے پاس 2 raised to power 8 یعنی 256 characters تو number of characters جو ہیں ہمارے پاس ہیں اور یہ جو باقی کہ ہمارے پاس 128 characters ہیں یہ ہمارے پاس special characters ہوتے ہیں اور آئیے ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سے characters ہیں ہم لوگ واپس اسی ویب سائٹ پہ گئے اور اس کو ہم نے نیچے سکرول کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سپیشل سیمبل ہیں فار اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک سائن ہے جس کو ہم لوگ یورو سائن کہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس اور ہمارے پاس کچھ سیمبل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا تیلٹ ہوا ہوا ہے ایف ٹائپ سا ہمارے پاس انورٹیڈ کوما ہمارے پاس تین ڈوٹ اس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس جو سپیشل کریکٹرز ہیں یہ ہمارے پاس 8 بٹ میں ریپریزنٹ ہو رہے ہیں فار اگزامپل آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریجسٹر کا سائن ہوتا ہے اور پاس اور یہ کوپی رائٹز کا سائن ہوتا ہے ہمارے پاس اسی طرح ہم نے یہ سپیشل کریکٹرز کو انٹریڈیوز کیا 8 بٹ آسکی ٹیبل کے اندر اور یہ ہمارے پاس ویب سائٹ کافی ہی یوسفل ہے جس کی مدد سے ہم لوگ تمام آسکی ٹیبل کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی بائنری ویلیوز کو بھی جان سکتے ہیں تو سیڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کوٹ کیا ہوتے ہیں اور ان کوٹ کی ہم